پنجاب یونیورسٹی سے آج ایک پولٹیکل پارٹ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں بلکل تھوڑے سی الفاظ میں بہت زیادہ تعلق ہے جنرلی نوسی لاہور کے دور کا آج کے دور سے کیونکہ پولٹیکل جو ایک ویجن ہے یا پولٹیکل تھوٹ جو ہے جو میرے اس وقت سامنے آیا جس کے ساتھ میں نے انگیج کیا اور جو آج تک میں جس کے ساتھ منسلک ہوں وہ لیفٹ کا تھوڑ تھا اس کا مندبیہ تھا کہ پاکستان کے غریبوں کی محروموں کی بے قصوں کی مجبوروں کی محروموں کی مظلوموں کی بات کی جائے اور مزدوروں کی قصانوں کی میند کشوں کی بات کی جائے اور چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایکانومی کے اندر سب سے بڑے پروڈیوسرز جو ہیں وہ یہی لوگ ہیں انہی کہ آج سے بن کے سب کچھ نکلتا ہے جو ہم کھاتے ہیں جو ہم پہنتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں پورے اپنی زندگی میں تو ان لوگوں کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو انیورسٹی کے سمانے سے یہ چیزیں سمجھ آگئی ہوئی تھی اور فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی میں آخر کار ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی اپنی رکھنی ہے اور اگر موقع ملا تو پھر ایک پولٹیکل سٹرگل بھی کرنی ہے جو کہ کسی اوپنیدیشن اور پھر پارٹی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے تو جب آج کے دور میں میں دیکھتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ انیورسٹی کا جو گزرا ہوا زمانہ ہے جس میں اس طرح کے روجانات اور خیالات سے ہم ہانگی ہماری پیدا ہوئی ہم لوگوں کی ہمارے جو پوری کھیب تھی اور پھر میوزک سائٹی کا میں پریزیڈنٹ رہا انیورسٹی میں انجین انیورسٹی لاہور میں کرکٹ کا میں کیپٹن رہا انیورسٹی میں اور ایکشرا کریگلر بہت زبادث کی ہے پھر ہم نے پوگریسیو تھوٹ کو پھیلانے میں جس کے اندر ہم ترقی پسند یہ والی باتیں کرتے تھے کہ تمام لوگوں کو اس ملک کے اندر زندہ رہنے کے حقوق ملنے چاہیے اور وہ وہی ہیں روٹی کا بڑا مکان عزت روزگار تعلیم صحت ٹرانسپورٹ جو کچھ بھی ہمیں اس ملک میں دنیا میں پورے اس کورا ارز پہ انسانوں کو ان کی ضروریات کے حوالے سے چیزیں چاہیے وہ ان کو ملنی چاہیے تو آج بھی وہی تھوٹ ذہن میں ہے اور پاکستان میں انشاءاللہ برابری پاکستان کے حوالے سے ہم اسی کو اسی تھوٹ کو جاگر بھی کریں گے اور لوگوں تک پہنچیں گے اور پھر ملکے ایک پلوٹی کو سٹرگل کریں گے اچھا ایک تو یہ ہے کہ اپنی جماعت کے اپنی جماعت بنانے کی کیا سوچ تھی کیونکہ پیپس پارٹی کا بھی پیپس پارٹی بھی لیفٹ کی جماعت ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ عمران خان کے ساتھ بھی شاید شروع میں منسلک رہے کچھ حرصہ اور پھر میاں صاحب بھی ہیں تو اس میں یہ ذرا بیان کیجئے کہ آپ کو اپنی جماعت بنانے کی کیونکہ پیش آئی دیکھیں نہ تو پیپس پارٹی کوئی لیفٹ کی جماعت ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی رائٹ کی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ پیپس پارٹی خود ہے اگر آپ اس کی لیڈرشپ دیکھیں مطلب ان کا تو کوئی جسے کہتا ہے نا پرسانے حال ہی نہیں ہے ملکہ بینردی صاحبہ کے زمانے میں پہلی تو آئی پی پیس اس ملک کے اندر اس کو توفہ دیا گیا اور بھٹو صاحب جو تھے وہ ایک محنت کشوں کی بات کرتے تھے گریبوں کی بات کرتے تھے وہ انہوں نے بہت سارے ریفارمز بھی کیے ان کے لیے لینڈ ریفارمز تک کیے شاید اسی حوالے سے اس ملک کے اندر جو ایک طبقہ ہے جو اکمران طبقہ ہے وہ اس کے ان کے خلاب بھی ہوا وہ ایک لدہ ایک داستان ہے لیکن ان کی جو بیٹی تھیں جو کہ ہمارے لیے بڑی قابل اجزت ہیں کیونکہ پولٹیشن ہے تمام پولٹیشن کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن انہوں نے بالکل انحراف کیا اپنے والد صاحب کے تھوڑ سے ان کے جو کتاب تھی ریکنسلیشن انہوں نے اس میں صاف صاف نیو لیبرل ایکنومکس کا ایجنڈا جو ہے اس کی پوزیشن لی اور میرا نہیں خیال کہ اس سے اہتا ہے ریاکشنی پوزیشن کوئی بھی آدمی اور عورت لے سکتی تھی یا لے سکتا تھا کہ ان کے والد صاحب جو تھے جہاں وہ لیفٹ کی بات کر رہے تھے یہ رائٹ کی بات کرنا شروع ہو گئی اور ذہن میں رکھئے کہ لیبرل تھوڑ یا پوگریسیف تھوڑ جو ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا رائٹ اور لیفٹ سے یہ ایک علیہدہ چیز ہے برکل رائٹ اور لیفٹ کا تعلق صرف پر صرف ایکانومی سے ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھا مسلمان میں اپنے آپ کو مسلمان اور پاکستانی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں اور میں اگر کوئی یہاں پہ پاکستان میں ہندو رہتے ہیں یا سکھ رہتے ہیں یا سائی رہتے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی میری طرح ہی پاکستانی ہے اور ان کا بے شک جو بھی مذہبی عقیدہ ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں رائٹ کا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں بڑا اچھا مسلمان ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ رائٹ وہ آدمی ہے یا وہ عورت ہے جو کہ رولنگ کلاس یا ایک حکمران طبقہ یا امیر طبقہ یا سمایہ دار جاگیردار سرداروں کا پیروں کا جو آہ کسٹوڈین ہے جو ان کو ان کی بات کرتا ہے وہ رائٹ کا آدمی ہے وہ چاہے نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا وہ چاہے ہندو ہے جاہ سکھ ہے جاہے مسلمان ہے چاہے ایتھیست ہے اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ رائٹ کا آدمی ہے یہ عورت ہے اور جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ چاہے سچے اور پکے مسلمان ہوں یا وہ بہت ہی زیادہ گرچہ میں جانے والے سٹرانچلی وہ بلیور ہوں کرسینٹی کے وہ اگر مزدوروں کے سانوں محنت کشوں کی قریبوں کی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر تمام وہ ریفارمز ہونے تھیں جس کے وجہ سے ایک عام آدمی کو ایکنومک سہولیات حاصل ہو اس کی سوشل ایک سینڈنگ بنے تو وہ لیفٹ کے ہیں تو یہ زندگی رکھئے ہیں کہ سراجل حق جو ہے ابھی وہ لیفٹ جماعت اسلامی لیفٹ کی جماعت ہو نہیں میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سرمایہ دار طبقے کو صرف برا بھلا کہیں اور کہیں کہ میں لیفٹ کا ہوں تو ایسے نہیں ہوتا آپ کو سرمایہ داری نظام کو کہنا پڑتا ہے سرمایہ داری نظام جو ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے ملکل بھی یہ تو مطلب آخرکار سب کے سب جو ہیں یہ سرمایہ داروں کا تحفظ کرنے کے لیے آئے ہیں اس وقت جتنے بھی جماعتیں مذہبی بھی ہیں ساری جو موجود ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی اس وقت دائم بازو کی جماعتیں ہیں ساری جو لکھ تو بڑی مختلف باتیں کر رہے ہیں روایت سے ہٹ کے باتیں کر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا باتیں کرنے تو کچھ نہیں ہوتا وہ اپنا وہ بتائیں کہ ایجنڈا کیا ہے ایکنومک ایجنڈے میں ایکنومک ایجنڈے میں ان کے نہ لینڈ ریفارمز ہیں نہ ان کے ایکنومک ایجنڈے میں ریاست خود انڈسٹری کستہ چلائے گی یہ ہے نہ وہ یہ تک نہیں بتا سکتے کہ یہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جی قدخان لگائیں گے ہم پرائیوٹ پروپٹی پہ تو پرائیوٹ پروپٹی پہ قدخان لگائیں گے تو پاکستانی کیپلزم جو ہے وہ گلوبل کیپلزم کے اندر جا گے اپنے اسے داری کیسے لے گا تو یہ تو وہ سوال ہیں جو ان کا جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے نہ ہی عمران خان صاحب کی نیو لیبرل ایکنومکس کا جو سیاست ہے اس کے ان کے پاس جواب ہے نہ عصد عمر صاحب کے پاس ہے نہ یہ جواب جو ہے زداری صاحب کے پاس ہے نہ یہ جواب جو ہے نواز شریف صاحب یا شواز شریف صاحب کے پاس ہے میں سمجھ جاؤں کہ لیفٹ کی کوئی اس وقت پارٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر اسے لیے برابری پارٹی پاکستان جو ہے وہ بقاعدہ کہہ کے یہ بات کری ہے کہ ہم لیفٹ کے لوگ ہیں اور ہم بائے موازو کی سیاست کرنا جاتے ہیں اور اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ایکانومی کی کوئیشن پہ مزدور کے ساتھ نیندکش غریب آدمی کے ساتھ کھڑیں اور ہم ریڈیکل ریفارمز اس ملک میں کریں گے اگر ہم حکومت میں آتے ہیں اچھا ایڈینڈا نظریہ منشور یہ تو ہو گئی بڑی اچھی باتیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک آپ کا نیرٹیف جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتا عوام کے اندر اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں سیلف سفیشن پاکستان جو ہے نا اس کا نعرہ ہے جو بیسیکلی مختلف سلوگنز کے اندر یہ مین نعرہ ہے مختلف سلوگنز کے اندر ہم اس کو انکاپریٹ بلکہ انکاپریٹ نہیں کریں گے ہم اس کو پروپیکیٹ کریں گے مختلف چھوٹے چھوٹے نعروں کے ساتھ تو یہ والا جو ہمارا نعرہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں روٹی کے پڑا مکان عزت روزگار تعلیم سے ترانسپورٹ بجلی انصاف یہ سب کو ریاست دے یہ ریاست کے ذمہ داری ہے یہ وہ چیز ہے جو اصل میں بائے بازو کا تھوٹ ہے ہم اس ویلفر سٹیٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ویلفر سٹیٹ اجارہ داری ختم کرتی ہے سرمایہ کے اوپر بھی جگیداری کے حوالے سے بھی جگیروں پہ بھی زمین پہ خاص طور پہ تسلط ختم کرتی ہے یہ جو لینڈ مافیا ہے جو لینڈ فارمز کے حوالے سے ہم جگیداری نظام ہیں اس کو تو بلکہ وہ ختم کرتی ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر زمین اس طرح بیچی جائے جس طرح زمین جو ہے وہ کوئی چینی ہے یا وہ جیسے کوئی کاغذ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ زمین جو ہے یہ ساری کی ساری قدرت نے دیئے ہے خدا نے ہمیں دیئے ہے اور یہ سب کی ہے یہ سانچی ہے تو اس حوالے سے جب آپ بات کریں گے اور لوگوں تک جائیں گے تو پہلی بات ہو یہ ہے کہ یہ جو توڑ خود ہے یہ توڑ خود ایک بہت بڑا وہیکل ہے اس طرح لوگوں کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی ان کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی اگر کر رہا ہے تو اس طرح ہی کر رہا ہے کہ ان کے بات نہ پروگرام ہے نہ ایجنڈا ہے نہ کوئی سٹریٹیجی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو ہم دیں گے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ملے گا سب کچھ اس سب ریاست دے گی اور وہ کس طرح دے گی وہ بھی ہم بتائیں گے باقی رہ گی یہ والی بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے کہ لوگوں تک جانے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں لوگوں تک جانے کا طریقہ آج کے دور میں وہی ہے جو تمام پلٹیکل پارٹیز کا ہے یہاں پہ آکے میں بائیں بازو کی جو پرانی دیشنل پولٹکس ہے اس سے کمپلیٹلی ڈسگری کرتا ہوں میں آپ کلاس ٹرگل سے ڈسگری کرتے ہیں میں کلاس ٹرگل سے کیسے ڈسگری کر سکتا ہوں کلاس ٹرگل پہ ہی تو ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ طبقاتی جتو چود ہی سب سے بڑا جو ہے اس وقت دنیا کے اندر نعرہ ہے بلکہ اس وقت تو جیریمی کوربین جو ہے وہ یہی نعرہ جو ہے وہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے لگا رہا ہے وہ وہاں پہ لیبر پارٹی کا ہیڈ ہے اس وقت اور وہ یہی بات کر رہا ہے اسی طرح برنی سینڈرز جو ہے وہ اس وقت ورکنگ کلاس پارٹی بنانے کی بات کر رہا ہے امریکہ میں وہ بھی یہی بات کر رہا ہے تو اس لیے یہ بہت رائپ یہ بہت امپورٹنٹ وہ کہتے ہیں نا پرٹیننٹ یہ ٹائم ہے پاکستان میں مومنٹ ہے جبکہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے تو اس کلاس ٹرگل کی ہم بات کریں گے ہم طبقاتی جدو 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 کی بات کریں گے لیکن ہم بات کریں سٹریڈیجی کی لوگوں تک پہنچنے کی سٹریڈیجی میتھڈ وہ اب وہ پرانا میتھڈ نہیں ہے کہ آپ ارگنیدیشن بنائے ہیں اور پھر آپ کارڈر بنائے ہیں اور پھر آہستہ 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 آپ لوگوں کو سٹریڈی سیکلز کر کر کے لوگوں کے ساتھ ایک نظریاتی ڈسکشنز کر کر کے تو آپ سمجھیں کہ تھی ابھی لوگوں تک جا رہا ہے پھر ٹریڈ یونینز آپ سمجھیں کہ جی بڑے ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ بڑی فعال ہیں اور بڑی سمجھدار ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کے حقوق کے لیے کس طرح بات کرنی ہے آپ کو پتا ہے ڈی جنریشن ہے ٹوٹل ڈی جنریشن ہے اس وقت پرانے میتھرز نہیں چلیں گے اس وقت آپ کو سیاسی جو یہ جو بازار ہے جو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے لیکن چونکہ مارگٹ اکانومی ہے تو اس کے لیے سیاست بھی اب ایک بازار کی جنس ہے تو جس طرح سیاست کو بیچا جا رہا ہے ہم اس کے اندر دنیا اپنا پارٹ پلے کریں گے لیکن اس کے لیے جو میتھر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں آپ اپنی کلاس کی بات رکھتے ہیں یہ لوگ تو اپنی کلاس کی بات رکھتے ہیں دیکھیں تمام پارٹیز کے تمام لوگ جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں مجھے بتائیں ان میں سے کون ہے جو غریب آدمی ہے یا اگر وہ غریب ہے بھی تو وہ کون سا غریب ہے جو وہاں جا کے اس کی بات سن نہیں جا سکتی ہے یہ زیرہ تر لوگ 99.9% لوگ یہ وہی ہیں جو رولنگ کلاس کے لوگ ہیں یہ پارٹیاں بدلتے ہیں اور یہ اپنے لئے قانون سازی کرتے ہیں یہ غریبوں کے لئے قانون سازی نہیں کرتے یہ محنت کشوں کے لئے نہیں کرتے یہ میڈل کلاس کے لئے بھی نہیں کرتے ہم میڈل کلاس کی پارٹی بھی ہیں تو یہ چھوڑ لوگ ہیں سارے کے سارے ان کی سیاست کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو سیاست جس طرح یہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں جانا ہے لاؤ میکنگ کرنی ہے ہمیں لگتا ہے کہ بڑی پارٹی کی ضرورت ہے بڑی پارٹی بڑی پارٹی بننے کی جو لوازمات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں آپ کا نام لوگوں کو یاد ہوتا ہے آپ کی پارٹی کا سلوگن ان کو یاد ہوتا ہے وہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سڑکوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو جلسوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں اور بہت سینٹیفک ہمیں برابری بڑی پاکستان یہی کرنا جا رہی ہے ایسے کا جو چسکہ پڑ گیا ہوا ہے ووٹر کو ووٹ بکتا بھی ہے ہمارے ایک اسی میں اضافی زمینی سوال ہے جواب صاحب کہ حصہ بکلتر کابلیت اور ضرورت پرانا نال ہے لیفٹ کا بیسک میں سے جائے امین یہ ایک پکا مارکسی سمجھ سکتا ہے یہ کیا بات ہو اس کے بارے میں اس کو بھی الیبریٹ کیجئے گا ان تمام چیزوں میں دیکھیں اب یہ ایسی بات ہے کہ اگر ہم کلاسیکل ٹرمز کلاسیکل ٹرمینالوجی میں جائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو گفتک کی گئی ہے یہ جو نارا جو آپ کہہ رہے ہیں from each according to his ability and to each according to his need یا اس سے پہلے جو ایک transitional ایک جو فیز ہے جس میں آپ ایک ایسا اشتراکی معاشر بناتے ہیں جس کے اندر تمام لوگوں کی سوان ضروریات پوری ہوتی ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ from each according to his ability to each according to his work تو یہ جو دو چیزیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت آگے کا اس وقت سوال ہے بہت آگے کا یہ جب انسانی شعور ایک اجتماعی شعور اس پورے خودکرہ قرائے عرض میں بار بار ہٹ جگہ سے بازگشت اس کی آئے گی نا کہ تمام لوگوں کی یہ ملکیت ہے یہ پوری زمین جو ہے اور اس کو بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے سوائے اس کے کہ آپ competition اس چیز کا کریں کہ آپ نے excellence achieve کرنی ہے آپ نے ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے excellence achieve کرنے کے لیے آپ نے اس لیے آگے نکلنا ہے تاکہ آپ کوئی بہتر حل تلاش کر سکے دنیا کے مسائل کا اس competition کے علاوہ یہ جو competition ہے جس میں آپ private property بناتے ہیں اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ میرے پاس زیادہ پیسے ہیں میرے پاس زیادہ بڑے گھر ہیں میرے پاس زیادہ تیل کی کوئے ہیں میرے پاس زیادہ اصلے کی factory ہیں یہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے لیکن یہ ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا خواب ہے جو دنیا اس وقت چل رہی ہے یہ دنیا ساری رائٹ کی دنیا ہے اس وقت اس وقت اس وقت تو left کی politics کرنا بھی آپ سمجھیں کہ سب سے بڑی ایک ضرورت ہے دنیا کی لیکن یہ جو والا خواب ہے یہ ہم اس کو بہت آگے کا خواب دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ضرور آئے گا جبکہ انسان سوچا کرے گا بیٹھ کے کہ یار ایک ایسی بھی دنیا ہوتی تھی جس میں تپکاتی طریقے سے لوگ رہتے تھے کوئی غریب تھا کوئی میر تھا اور لوگ اونچ نیچ میں رہتے تھے ہمیں یقین ہے کہ ایسا ایک وقت آئے گا اور اس وقت تمام دنیا میں برابری قائم ہوگی لیکن ابھی سرمایہ دار کا کہ سرمایہ کا مقابلہ کیسے کریں میں وہی کہہ رہا تھا ابھی انہوں نے مجھ سے جو سوال کیا تھا میں اس کے برزیادہ بات ابھی کرنا جارہا تھا اسی کو میں ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ اجارہ داری کسی کی زمین پہ بھی نہیں ہونی چاہیے انڈسٹری پہ بھی نہیں ہونی چاہیے اجارہ داری اجارہ دارے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ بجائے ریاست کے ان لوگوں سے مانگنے میں مجبور ہوں لوگ ان سے مانگ رہے ہوں ان سے منتے کر رہے ہوں یا بہت میند کر کے اپنے آپ کو اہل ثابت کروں کہ ہمیں زیادہ تنخواہ دے گا یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ریاست کا فرض ہے تو ہمارا پہلا سٹیپ جو ہے اس وقت برابری پاڑی پاکستان کا ہم بھی کہتے ہیں سیلس سیفیشن پاکستان ایسا پاکستان جس کے اندر ہم چاہے ہمیں کوئی سی پیک دینا دے چاہے ہمیں امریکہ مدد دینا دے چاہے چائنا دینا دے چاہے رشیہ دینا دے چاہے دنیا میں جو بھی ٹرکی ہے جتنے بھی ملک ہیں وہ دینا دے ہم کیا پاکستان کے اپنے اندر اس کی اپنی نسورسز استعمال کر کے اپنے لوگوں کے اندر ایک تپکاتی شعور پیدار کر کے کیا ہم اس پاکستان کے اندر سیلس افیشنسی کی طرف جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے سب سے پہلا سوال ہمیں یہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم نے لوگوں کو کہنا ہے نیو لیو بل اکنومس کے اندر جو آپ کہتے ہیں کہ آپ آئیں فورن ڈیرینٹو انیسمنٹ لے کے آئیں اور اس ملک کو جناب لے جائیں آپ آپ پہلے بھی تو اس انڈیا کمپنی آئی تھی نا اب آج آپ اس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی بڑا غلط ہوا تھا تو اب ایک حال میں سی پیک جو ہے یہ کیا ہے یہ آپ چائنا کو دے رہے ہیں اپنا ملک آپ نے ابھی تک پاکستان امریکہ کو اپنا ملک دیا ہوئے امریکہ جب آتا ہے ہے وہ کبھی سامن پہ لڈن کو اٹھا کے لے جاتا ہے کبھی وہ یہاں پہ آگے آپ کی چوکیوں پہ گولہ باری کر کے باری کر کے چلا جاتا ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم سیلف سافیشنٹ نہیں ہیں ہم ہم جو ہیں کسی نہ کسی ملک کے آپ سمجھیں مرہون منت ان کی جو اکانومی ہے اس کے ہیں تو ایک تو یہ براوی پاکستان پہلی بات تو یہ کر رہی ہے لیکن دوسری بات بڑی بارڈنم کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اس ملک کے اندر میڈل کلاس غریب آدمی محنت کش مزدور اس کو سیاست میں لانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جب اپنے لئے خود پارلیمنٹ میں جا کے لگا ہے قانون سازی کرے گا وہ قانون سازی بلکل فرق ہوگی اس قانون سازی سے جو کہ امیر آدمی ان کے لیے کرتا ہے وہ نہیں کرتا ہے ان کے لیے قانون سازی جس طرح میڈل کلاس کے اپنے گھروں میں میں نوجوانوں سے یہ بات کرنا جاتا ہوں آپ کے گھروں میں جب ایک آپ کے گھر میں ملازم ہوتا ہے کوئی اور آپ اس کو ایک خاص انخواہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی تو اس کو ایک خاص انخواہ سے زیادہ نہیں دیتے نا کیونکہ آپ پہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو اس طرح رہ لے گا یہ تو غریب آدمی ہے یہ تو اس اس نے اس کی کونسی نیڈز نے زیادہ بلکل اس طرح زیادہ میں رکھی ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہ آپ کے لیے اس طرح سوچتے ہیں تو آپ یہ انٹریسٹ کی بات ہے یہ یہ اچھے برے ہونے کی بات ہی نہیں ہے ان کا اپنا ایک رومنگ کے انٹریسٹ ہے آپ کا اپنا ہے آپ کو جانا پڑے گا سیاست میں اب آپ نے جو مجھ سے وہ بات کی ہے نا پیسے کی یہاں پہ اب وہ بات ایمپورٹنٹ ہو گئی ہے جو میں نے بھی کہا کہ آپ کو سیاست میں جانا پڑے گا آپ کو الیکشنز لندے پڑیں گے پاکستان میں بھوٹو صاحب کے بعد جو روٹی کے بڑا مکان کا انہوں نے نعرہ لگایا اس کے بعد آج تک لوگوں نے کسی بھی انسان کے کسی بھی نعرے کو کوئی اہمیت نہیں دی اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے لوگوں نے جب دیکھا کہ بھوٹو صاحب جو کہتے تھے وہ نہیں کر سکے اس کے لیے جو بھی ہم ہسٹری کو جس طرح بھی کھنگا لیں بھوٹو صاحب بھی کیا غلطیاں تھی انہوں نے کیا اچھا کیا کیا ان سے غلط ہو گیا ہم اس پر ابھی نہیں جاتے اس بات پر نہیں جاتے لیکن آپ ایک بات زندے رکھیں کہ بھوٹو صاحب نے اس ملک کے اندر بڑے ریڈیکل ریفارمز کیے وہ واحد آدمی سے جنہیں کی آج بھی میں جو اس وقت انجینئر بنا ہوں میرے والد صاحب پرویزر تھے والدہ بھی پرویزر تھی اگر بھوٹو صاحب کا وہ ایڈوکیشن کے اندر چھوٹی اتنی اتنی فیز پہ ہم نہ پڑے ہوتے جو ان کے ریفارمز سے ایڈوکیشن گئے تو آج میں آپ کے سامنے اس طرح بیٹھا نہ ہوتا میں ہو سکتا تھا کوئی ڈاکٹر انجینئر تو خیر شاید ہی بن سکتے ہم میرے جو بہن بائیزوں بنیں ہم شاید کوئی کلرک ہوتے اور میں کلرک کو برا نہیں کہتا میں اس سسٹم کے اندر کہہ رہا ہوں اس سسٹم میں ایک کلرک کی تنخواہ وہ نہیں ہوتی جو کہ ڈاکٹر انجینئر کی ہوتی ہے اس کا سوشل سٹیٹس بھی وہ نہیں ہوتا تو اگر کوئی اس ملک کے اندر بھوٹوزہم نے اس طرح کا کیا کہ ایکل اپیجنٹی کافی حد تک لوگوں کو دی میڈل گلاس کو کہ وہ پڑھ لکھ جائیں وہ تو یہ اس ملک کے اندر ان کے ایک توفہ تھا اسی طرح انہوں نے ہیلتھ کے اوپر کام کیا انہوں نے ایمپلائیمنٹ پر کام کیا انہوں نے کسان مزور کو آواز دی کہ آگے بڑھ کے اپنی آواز لگاؤ اور پیبلز پارٹی بلکل ختم ہو چکی ہوئی ہے وہ اس نعرے کو اب لے کے کبھی چلی نہیں سکتی میں آپ کو یہ لکھ کے دے رہتا ہوں کہ پیبلز پارٹی دوبارہ کبھی اروائیو نہیں کر سکتی آپ ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے لیفٹ کی لیکن چونکہ پوٹو صاحب نے وہ کام کیا لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو ہمارے لیے آئیں تو لوگوں پر دو ٹرس تھے ان کے لیے ایک ٹرس یہ تھا کہ پوٹو صاحب ہمارے لیے کھڑے ہیں انہوں نے وہ کہتے تھے نا کھمبا بھی کھڑا کریں گے تو ان کو ووڈ ملے گا تو لوگوں نے اس ٹرس پر ووڈ دیا کہ ہم نے نہیں پانچ سوپے کا ووڈ بیچنا اس زمانے میں ہم نے نہیں آہ چھوٹے چھوٹے نالیاں ٹھیک کرانے اور ان چکروں میں تھانے سے مدہ چھوٹوانے میں کرنا ہم نے اس بندے کو اس لیے ووڈ دینا ہے کہ یہ کہہ رہا کہ یار میں سے روٹی کھڑا مکان بھی دوں گا عزت بھی دوں گا روزگار بھی دوں گا تم لوگوں کا پاکستان در آنگا اب دیکھیں یہ وہ ٹرس تھا جو اس کے بعد آج تک لوگوں نے نہیں کیا کسی پر دوسرا ٹرس کیا تھا دوسرا ٹرس یہ تھا کہ لوگوں نے سمجھا غریبوں نے کہ یار یہ کر بھی لے گا دیکھیں ایک ٹرس ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا کیا اس کا جذبہ ہے یا سچا آدمی ہے اور دوسرا ٹرس یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کوئی سینٹیفکلی یا یہ اقل مندی سے کوئی کام یہ بندہ کر سکتا ہے کیا اس کے پاس اتنا نالج ہے کیا یہ جب بات کرتا ہے تو یہ کوئی بقاعدہ نبی تولی بات کرتا ہے بھوٹو صاحب پہ یہ بھی ٹرس ہا لوں گا وہ ٹرس بریک ہو گیا بھوٹو صاحب نے خود اپنی کتاب میں لکھا افائیم اسیسین ایڈڈ کے اندر انہوں نے لکھا کہ اگر مجھے قیدل کر دیا گیا کہ میری جو سب سے بڑی گلتی تھی وہ یہ تھی کہ میں دو طبقات کے دمیان میں مسالتی عمل چاہ رہا تھا جبکہ تاریخہ فیصلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی عمل شروع ہو تو آپ کو ایک طبقے کے ساتھ بہرحال کھڑا ہونا پڑتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ بھوٹو صاحب کے خلاف حکم رانگ کلاس بھی ہو گی تھی کیونکہ اندر انہوں نے ریفارمز ایسے کیے تھے لیکن دوسری طرف انہوں نے ٹریٹ یونین میں بھی جو لوگوں کو ڈال دیا تھا جیلوں میں انہوں نے جو جو ریفارمز شروع کیے تھے وہ دمیان میں روک دیئے تھے اور پھر دوبارہ جب وہ سیونین میں کرنا چاہ رہے تھے اس کے بعد جو بھی وہ ٹاپل سیونین میں ٹاپل پھر ہوا سیونین کا جو گارمنٹ کا جو معاملہ تھا تو یہ سارا کچھ اگر آج آپ دیکھیں تو آپ کو بتا لگتا ہے کہ دونوں طبقات ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے اور آخر میں بھٹو صاحب کو غریب لوگ بھی ان کے لیے باہر نہیں نکلے اثر وائز آپ کو یاد ہوگا کہ وینیزویلا میں جب یوگا شاویز کی حکومت الٹائی گئی تو کچھ بھی نہیں کیا اس نے اس کو تو جیل میں ڈالا لوگ سڑکوں پہ آگئے پہلے لوگ سینکڑوں کے تداد میں آئے پھر ہزاروں کی پھر لاکھوں کی تداد میں پھر کروڑوں کی تداد جب کروڑوں پہ پانکے تو اسیبلشمنٹ نے کہا بھائی اس کو باہر نگالو یہ تو یہ تو پورا سسٹم بھی الٹنے لگا ہے تو انہوں نے یوگا شاویز کو خود بار نگالا اور دوبارہ بیزرینٹ بنا دیا بھی دیکھیں اس کو کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں بھٹو صاحب کو جب اس طرح کیا گیا تو لوگ ان کے پیچھے نہیں آئے کیونکہ لوگوں کو لگا کہ شاید ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ہم چاہ رہے تھے وہ اس طرح نہیں کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو ٹرسٹ ہے نا جی جو پارٹی بنا جائے گی اس ملک میں ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب جیسی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاپولارٹی آپ گین کر سکیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپارٹ فرم دیٹ پاپولارٹی بھٹو صاحب کے ساتھ لوگ نہیں نکلے اور تیسری بات یہ بھی شامل کر لیجئے کہ کیا لوگوں میں اتنا سیاسی شہوز ہے یہاں پہ کہ لوگ ایسا کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ قسم کا ریولوشن لاسکیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ہم تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکشن آرمی بھی انٹی اسٹیٹس کو کہہ لیجئے ہاں انٹی اسٹیٹس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو پاکشن آرمی کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر وہ اپنا ایک رولو دا کر رہی ہے میں تو نہیں لڑ سکتا نا جا کے مجھے آپ اگر فرض کریں کوئی بارٹر پہ آ جائے یا میرے گھر میں کوئی گزنے کی کوش کریں میرے اپنے گھر میں تو میں کتنی انسان دوسری کا مزہرہ کر سکتا ہوں اس کے ساتھ اگر وہ میرے گھر میں آکے کوئی بھی جو ایسی ارکتیں کرنے کی کوش کریں جو مجھے نہ پسند ہوں میرے گھر والوں کو پسند نہ ہوں تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو اگر وہ طلاح ہو اس بات پہ کہ اس نے فورس یوز کرنی ہے تو ہمیں بھی کرنی پڑے گی کون نہیں کرتا یہ کوئی ایسے سیولائز معاشرہ بھی تک تو نہیں بنے کہ ایسی چیزیں ہوئی نہ ہاں سویڈل میں بنے ہیں نوروے میں بنے ہیں ڈین مارک میں بنے ہیں پاکست دنیا میں کہا ہیں امریکہ میں تک میں یہ حال ہے کہ آرکت پاس اسلحہ ہے وہاں پہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں لیکن انٹی سٹیٹس کو جو ہے نا انٹی سٹیٹس کو جو آپ نے بات کی ہے پہلی آپ نے تین سوال کی ہیں مجھے ایک کر کے تینوں کا جواب دینے تھے پہلی بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی جو پاپلاریٹی تھی وہ بھٹو صاحب کوئی لکھوا کے نہیں لائے تھے اوپر سے وہ اس طرح ہوئی تھی کہ بھٹو صاحب کو پہلے بنایا گیا آئیوب خان صاحب کو وہ دعائیں دیں یہ یہ سب کو بتایا کہ ایوب خان صاحب نے ان کو بغیدہ گروم کیا وہ جو فورن منسٹر آہ میں اثر اختلاف کرنا گروم نہیں کیا تاریخی جبر ہے یہ اچھا رہے ہیں ایسے کی طرف بھٹو صاحب میں جناب میں تو تاریخی جبر کو بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اپرچونیٹی نہ ملے تو کوئی انسان یہ بھی تاریخی جبر کا حصہ ہے ڈیلیکٹکس کا حصہ ہے کہ اگر کسی کو اپرچونیٹی نہ ملے کسی کو اپرچونیٹی نہ ملے تو وہ جو بھی ہو وہ اپنے ساتھ کبر میں لے جاتا ہے بھٹو صاحب کو اپرچونیٹی ملی لیکن جو اصل میں ان کا جو پاپلاریٹی کا تو گراف بنا وہ جب انہیں کاغذ پڑے مان جا کے اینڈ نیشن میں وہ ایک ایمیج بن گئے وہ زمانے میں وہ ہیرو کا ایمیج بنا وہ ایسا ایمیج ہے جیسے ہاں شارو خان کا وہ درہ عوام میں ہے وہ سیاسی ایمیج نہیں ہے لیکن وہ ایک بھئی کون ہے جو جس نے شارو خان کو ایسا پرسن دیکھا ہوا ہے کہ وہ کیسا آدمی ہے اچھا ہے برا ہے کیسا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن وہ پاپلاریٹی انٹی جنرل بھی تھی نہیں نہیں میں میں تو اللہ یوک خان in other words نہیں وہ بات کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو آپ بات کی بات کر رہے ہیں میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بٹو صاحب نے جو بھی اس وقت ان کی جو بھی پاپلاریٹی تھی وہ دو واقعاتے بنی ہوئی ہے ایک شملہ شملہ معاہدے کے اوپر جو انہیں نے سٹانس لیا اور وہ انٹی انڈیا سٹانس تھا اور وہ ان کی پوری فلسپے کے اگینس کھڑا ہوا تھا وہ انسانی فلسپے کے اگینس کھڑا تھا اس وقت انہوں نے جو پردیشن لی وہ پردیشن پاپلار پردیشن تھی انہوں نے لی اس سے پہلے ہزار لوگوں کو واپس لے کیا ہے ہاں جی جنرل الٹیمیٹل ان کو پاکتے ہیں نہیں لیکن وہ پاپلار سٹانس انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیکن ساتھ یہ بھی تو دیکھیں کہ بٹو صاحب کا اپنا کردار کیا تھا بنگلہ دیش کے سارے معاملے میں بٹو صاحب نے کیا کردار ادا کیا یہ تو دیکھیں اگر تاریخ کو اگر آپ پوری گھنگالتے ہیں آپ تمام سورنس کو سامنے لیتے ہیں رکھتے ہیں تو بٹو صاحب اتنے بڑے مجرم تھے بنگلہ دیش کے عوالتی جتنے آپ کسی اور کو کہتے ہیں کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو ادھر تم ادھر ہم نہیں انہوں نے انہوں نے کیا عباس سطر صاحب میرے دوست رہے ہیں بڑے اچھے میرے ان کے ساتھ بہت زیادہ دوست ہی رہی ہے انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ میں نے یہ میں نے سرکھی لگائی ادھر تم ادھر ہم لیکن بٹو صاحب اس وقت ان کا الفاظ یہ نہیں تھے لیکن بٹو صاحب کیا یہی رہے تھے میں نے اس کو صرف اپنے الفاظ میں بول دیا تھا لیکن بٹو صاحب کے پاس اپنا کوئی اختیار تھا کہ وہ مسنت پہ بیٹھ سکتے بٹھایا تو انہیں کسی اور نہیں تھا نا جناب میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب ان کو پہلی بات ہوئی کہ کیا تاریخ میں نہیں ہے تاریخ میں کیا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایوب صاحب کو انہوں نے اپنا باپ تک جو ہے وہ روحانی کہا یہ لوگوں نے کوٹ کیا ہے اپنے بکس میں کیا اپنی گفتکو میں کیا ہے میں دیکھیں میں پھر وہی بات میں تو رائٹ اور رونگ کسی کو نہیں کہتا میں میں ڈریکٹر کے لئے چیزوں کو دیکھتا ہوں وہ انسان جو اپنے تمام لوگوں کے لئے برا ہوتا نا ڈاکو ہے چور ہے جو بھی آپ کہیں گے وہ بھی اپنی فیملی کے لئے اچھا ہوتا تو ہر انسان کے اندر اچھا برا چل رہا ہوتا ہم بات کر رہے ہیں تاریخی کے دار پہ کسی ہے مسئلہ یہ ہے کہ بوٹو صاحب کو جو آپ اسے پوچھ رہے ہیں پاپولارٹی انہوں نے گین کی آج بھی اگر عمران خان صاحب اتنے بڑے لیڈر بن گئے ہیں اس ملک کے اندر تو وہ ایک ایسی پاپولارٹی کے اوپر انہوں نے سارا پلے کیا ہے جو کہ سیاسی تھی نہیں کبھی بھی وہ ایک نون فیس تھے میں کہتا ہوں کہ بوٹو صاحب ایک نون فیس سیاست میں اس وقت بنے تھے جب انہوں نے دو تین ایسے کام کی جو تاریخی طور پہ لوگوں کے اندر خوش گئے لوگوں نے کہا یار یہ تو بہت بادر آدمی اس نے کانس بار دیئے سارے اس کے سامنے یونائنٹیشنز کے سامنے ساری مل کلاس ان کے ساتھ آگے کڑی ہو گئی وہ تمام لوگ جو تھوڑا سے بھی ترقی پسند تھے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس مانے میں تمام وہ لوگ بھی جو مذہبی جماعتوں کہتے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو اپریشیٹ کیا یار کیا بات انہوں نے کی بوٹو صاحب ایک بہت بڑے ہیرو کا امیج تھا ہاں اب اگلی بات آپ نے مجھ سے کی کہ وہ پاپلاریٹی تو دیکھیں پارٹی کی ہوتی ہے آخرگار بوٹو صاحب کی تو جو ہو گئی تو ہو گئی بوٹو صاحب نے اسی وقت سب سے اچھا گام ہی کہ انہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی اور انہوں نے پیوز بارڈی جو اس وقت ایک سپیس تھی پوری دنیا میں لیفٹ کی مومنٹز ہو رہی تھی کون سے ایسا ملک تا جہاں پر لیفٹ کی مومنٹ نہیں ہو رہی تھی ہمارے اس کتے میں بہت سے ملکوں میں ہو رہی تھی تو بوٹو صاحب نے اس ایک پورے عالمی تناظر میں ایک جو کام ہو رہا تھا اسی کے اندر انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کھڑا ہوں گا اور میں اسلامی سوشیتم کی بات کروں گا وہ ایک اور یہ انہوں نے ان سے لیا تھا تو وہ کیونکہ ایک پاپلس پولٹکس کرنا جاتے تھے تو انہوں نے اس کو استعمال کیا بڑے اچھے طریقے سے تو یہ پارٹی کی جو فارمیشن ہے وہ بھٹو صاحب کے ایمیج میں بنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بعد میں پیبلز پارٹی کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ آئے لیفٹ کے لوگ بھی شامل ہوئے اور بہت سے لوگ اندر آئے ایون مولانا تک لوگ بھی آئے مولانا کوئی سے نیازی تک بھی آئے ہر قسم لوگ جامل ہوئے ایک پاپلر پارٹی بنی ایک پاپلس پولٹکس کی انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کر سکے تو وہ ان کی اپنی غلطی تھی وہ اگر نہیں کر سکے تو اس لیے نہیں کر سکے کہ انہوں نے خاص حد تک غریب کے لیے بات کی انہوں نے مسالتی جو کوشش تھی میں تاریخ کے جتنی تعلق علم ہیں اس وقت میں ان کو کہوں گا کہ وہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا یا ایف ایم اسیسینیٹڈ کے اندر مٹسان نے ایک پورا پیرگراف اس کے اوپر لکھا ہے وہ انہوں نے اسی کے اوپر بات کی ہے آپ وہ خود ہی چلے اور انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے انہوں نے کہا یہ میری غلطی تھی اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے ان کی کتاب کا خلاصہ ہے وہ جو ایک تو آپ جب مجھے کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکے تو پھر آپ دیکھیں اگر کوئی بھی ایسی غلطیاں کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جہاں ان کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ کوئی بھی دپکہ کھڑا نہیں ہوتا نہیں لیکن یہاں ہمیں تاریخ کی جب بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ایک نیچرل اینگر جو تھی محترمہ فاطمہ جناہ کی وجہ سے وہ بھی بھٹو صاحب کے کام آئی کیونکہ وہ ایوب کے خلاف لوگوں کو ایک طاقت طبانہ آواز نہیں قتل تھا فاطمہ جناہ کا تو یہ یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں میں آپ بھرکو ٹھیک کہہ رہے ہیں مدزہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں موافق تھیوں اس پر میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے خود ہی تاریخی جبر بڑی خوبصورت آپ نے term use کی ہے تاریخی جبر جو ہوتا ہے historical limitation جو ہوتی ہے نا وہ لوگوں کو ہمیشہ آہ فائدہ یا نقصان پہ جاتی ہے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے دیکھیں آہ اسی کو ہم تاریخی جبر گیتے ہیں نا اب ہو سکتا ہے کہ ہم بڑا کچھ کرنا چاہے لیکن ہمارے ہمیں موافق ہی نہ ہو جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں وہ حالات ہمارے موافق ہی نہ ہو ہمیں کرنا ہی نہ دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس دنیا ہمیں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ایکٹر بننا جاتے ہیں اور ایسے سے اعلیٰ ایکٹر ہوں گے میں جو گاؤں میں جاتا ہوں دیاتوں میں میں وہاں دیکھتا ہوں کہ ایسے سے اعلیٰ بچے اتنے انٹیلیجن بچے وہ سڑک پہ یا گاؤں میں کھیتوں میں ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں ہم اسے گھٹکو کریں آپ پرشان ہوں ہم نے سکول میں پڑھایا ہم نے ایک ازار بچے کو پڑھایا ہے جو ہمارا جو ٹرس تھا تعلیم فورال ٹرس ہم نے پرائیمیر کر رہی تھی ہمیں پتا ہے کیسے کسے ہیرے ہیں ان کو کبھی اپورچنیٹی نہیں ملی نہ وہ ڈاکٹر بن سکے نہ انجینئر بن سکے نہ اور پوری پوری جنریشنز تباہ ہیں آپ ذہن میں تاریخی جبر جو انہوں نے کہا بھی امران صاحب نے پوری پوری جنریشنز ان کی چار چار نسلیں ہیں کیا خدا نے ہم کہہ دیں نا جی خدا کی مرضی ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے خدا تو ہمیں پکڑے گا کہ بیڑا تم میری میری مرضی کہہ رہے تھے یہ تباری مرضی تھی یہ تم نے کرنا تھا تم نے سسٹنز بنائے تھے تم نے سوچو پلیڈیکل سسٹنز بنایا تھے اس ملک ہے میں نے نہیں بنایا تھے تم لیجسلیشن کرتے تھے تم جا کے قانون سازی کرتے تھے تم دستخط کرتے تھے اس کے اوپر میں ڈالتے ہیں میرے بیو تو مسئلہ یہ کہ نعوز بلہ یہ ملک جو ہے اس کے جو سوشل پلیڈیکل سسٹمز ہیں سارے وہ ہم چلا رہے ہیں اور ہم خدا کے اوپر بہتان بانتے ہیں تو آج اگر وہ بچے وہ تمام بچے جن کے اوپر تاریخی جبری ہے کہ وہ چار چار نسلوں سے اس ملک ابھی بھی آپ کے آدھے بچے سکول نہیں جاتے تین کروڑ بچہ ابھی بھی سکول نہیں جاتا پاکستان کا تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں لک اور فورچون کا کوئی فیکٹر نہیں ہوتا بہت بڑا ہوتا آپ اگر تھٹھا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی پروبیلٹی بڑھ جائے گی لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بہتر زندگی گذار سکیں گے بجائے کہ آپ پھٹھا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ تھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو زیادہ chances یہ ہیں کہ آپ کے حیث میں مر جائیں گے جو کہ آج کل بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے لوگوں کو rights کا شعور کیسے دیں گے لوگوں کو rights کا شعور تو ہے نہیں لیکن یہی تو وہ بات ہے جو برابری باڈی پاکستان سمجھتی ہے اس کا political legendہ ہے ہم دیکھیں election میں بھی ہم صرف اس لی جائیں گے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس election میں sweep کر جائیں گے کر کے تو بڑی اچھی بات ہے ہم تو سمجھ دیں گے selection میں سب سے بڑا ہمیں ہم پہ جو تاریخی فریضہ ہے ہم لوگوں جو کرنا چاہیں گے وہ یہ کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنے جو economic فلسفہ ہے ہمارا ہمارا جو reforms کا فلسفہ ہے ہم جو لوگوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور پارٹی کا نام اور پھر یہ کہ ابھی شروع میں چونکہ میرا رول ہی بنتا ہے کہ میں پارٹی کا ایک ایسا اتنی جو نون فیس ہے اس ملک اندر اٹھارہ کروڑ میں سے پندرہ سولہ کروڑ لوگ تو مجھے میرے موسیقی کی ویسے جانتے ہوں گے کیونکہ بہت زیادہ لوگ نے میرے میں نے میں ان آرٹیس میں سے ہوں fortunately اچھے زمانے تھے ہم پی ٹی وی پہ کام کرتے تھے پی ٹی وی پورے پاکستان میں لگا ہوا تھا یہ نہیں کہ میں بہت بڑا سنگر ہوں میرے سے بہت اچھے کانے والے سے بیٹے ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے ایکٹر تھے جو رول گئے ہیں کتنے سنگرز رول گئے ہیں ہمیں موقع مل گیا پی ٹی وی پیانے گا پی ٹی وی کے وجہ سے میری جو کھیب تھی ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کے گھروں میں چلے گئے ہماری کشٹ ہارٹ کی طرح بکتی تھی چالیس چاپ 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 لاک کشٹ بیچی ہوئی ہے ہم نے تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ گاؤں میں جو غریب آدمی ہے نا غریب عورت غریب بڑا غریب آہ مرد وہ بھی ہمیں جانتا ہے دیفینس میں جو سارے شہروں میں دیفینس آہ سوائیٹیز ہیں جہاں پہ امیر اور مطموع لوگ رہتے ہیں یا اور جو میریہز ہیں شہروں کے وہ بھی ہمیں جانتے ہیں تو فائدہ یہ ہے کہ اس طرح پارٹی کو تھوڑا سا ایک فیس اس طرح مل جاتا ہے پارٹی کے اندر میں اکیلا نہیں ہوں بہت زبدست لوگ ہیں لیکن مجھے اندھ نے یہ کہا ہے کہ بھائی اس کو پارٹی کو تھوڑا سا لوگوں تک لے کے جانے کے لیے آپ کا فیس اسعمال کرنا ہے ساتھ ہم پارٹی کا نام بڑا کرنے کی کوئش کریں گے پارٹی کا نام بڑا ہوگا تو میری ضرورت نہیں رہ گی پارٹی کو پھر وہ پارٹی خود پر خود اپنے نام سے جلتی ہے تو ہم اس ملک میں جو اصل کام کرنے لگے ہیں دوزہ ڈھارہ کے لیکشن میں ہم جو جائیں گے ہم دو وجہ سے جائیں گے ایک یہ کہ اپنی پارٹی کا نام ایک بائی بازو کی بڑی پارٹی کی طرح لوگوں تک لے جائیں گے اب یہ پارٹی ہے جو ریپیزنٹ کرے گی غریب کو محروم کو مظلوم کو محکوم کو مزدور کو گزان کو میند کرس کو اور میڈل کلاس کو یہ پارٹی ہے جو ریپیزنٹ کرے گی اس کے ساتھ آؤ ایک تو یہ کریں گے اور دوسرا ہم یہ کریں گے کہ ہم اس ملک کے اندر نظریات جو ہیں جو جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بیسک نیسیسٹیز لوگوں کی پوری ہونی چاہیے وسائل پہ اور مواقع پہ برابری کی دسترس جو ہے وہ ہونی چاہیے لوگوں کی یہ ہمارا بیسک نعرہ ہے یہ سب دوبارہ گئی ہے گا وسائل اور مواقع پر برابری کی دسترس جو ہے وہ لوگوں کی ہونی چاہیے ہر ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آپ جواب بنیادی طور پر تو آرٹسٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پولیٹیکل وی ان رکھنے بارے انسان ہے یارو یہ ہی دوستی ہے سی مٹی کا پلوان میں ایک بڑا چکتا ہوا سوال سر کرنا ہوں آپ کیا مٹی کے پلوان ثابت ہوں گے کہ دوستیاں نے بائیں گے دیکھیں میں تو جب میں نے اپنا میزک سارٹ کیا تھا میرے سے آج تک لوگ جو ہیں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہ گانا کیوں گایا تھا اللہ میرے دل کے اندر آپ کوئی بھنگڑا کر دیتے کوئی لف سانگ کر دیتے دیکھیں انسان کی اسٹری بھی ہوتی ہے شکر ہے کہ وہ اس کی تمام چیزوں کو ویلیڈیٹ کر سکتی ہے میری اسٹری ہے کہ میرا جب پہلا سانگ تھا میں نے کوئی کمرشل سانگ نہیں کیا تھا میں نے اللہ میرے دل کے اندر کیا تھا اور اس کے اندر میں نے غریب امیر کی بات کی تھی ڈسپیرنٹی کی بات کی تھی تفریق کی بات کی تھی انسانی جو جو کہ طبقاتی بنیادوں میں ہے اس ملک اندر اور اس دنیا میں تو ہم نے تو وہاں سے سٹارٹ کیا تھا تو یہ کوئی اب میٹی دا پلوان کوئی ایک دم نہیں نکلایا کہ وہ ہوتا نا کہ آپ مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح گانا کہا دیتے ہیں میرا پہلا گانا اور میٹی دا پلوان اس کے درمیان میں بے شک سولہ سال کا فرق ہے لیکن بات وہی ہے جو کسو کی تھی وہ آج بھی کر رہے ہیں ہاں کمرشل سانگز اس لیے کرنے پڑے گے لوگوں تک جانے کے لیے آپ کو ان کو انجوائے کروانا پڑتا ہے لوگ انٹینمنٹ سٹاوڈ ہوتے ہیں تو آپ اگر ان کے ساتھ ان کو ڈانس نہیں کرواتے انجوائے نہیں کرواتے ان کی شادیوں پہ وہ مزا کرنا چاہتے ہیں آپ کے بھنگڑے لگا کے یا وہ کوئی پیار محبت کی بات کرنا چاہتے ہیں کئی نوجوانوں کی ایج بھی ایسی ہوتی ہے وہ سمجھ دیں گے ہاں یار اور رومانس تو بڑی خوبصورت چیز ہے رومانس تو میں والگیریٹی اور رومانس میں زمین آسمان کا فرق سمجھتا ہوں اور ایک بال کا فرق ہے لیکن زمین آسمان کا فرق ہے جو وہ بال عبور کر جاتے ہیں آپ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رومانس پاکستان کے سانگز خوب الوطنی میری جو میرے اندر سے وہ بار بار جلگتی ہے اور وہ اندر سے موجود ہے اس خطے کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے میں اس خطے میں سب سے پہلے اس ملک کے اندر جم سمجھتا ہوں کہ لوگ جو میرے لوگ ہیں جو اس لیے میرے لوگ ہیں کہ ہم سب اسی خطے میں رہ کے سب سے پہلے اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو ہماری ایک باؤنڈی لائن ہے جو ہمارا بورڈر ہے اس کے بعد ہم دنیا کے لیے پیغام لے کے جائیں گے برابری کا لیکن سٹارٹ ہمیں یہاں سے کرنا پڑے گا تو حبل وطنی کا میسیسزم جس کو ہم میسیسزم نہیں بلکہ سپیریچولزم میں کہوں گا وہ پھر رومانس رومانٹک سانگ پھر بھنگڑے تو یہ سارے میں تباہ عظمائی کی ہے میرا خیال ہے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے لوگ جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں میرے ساتھ آپیسلی یہ مطلب آرٹ جو ہے وہ ہر جگہ ہر وقت اپنے اظہار کا فیر طریقے کا رکھتا ہے لیکن بہت وقت معاشروں معاشرتوں کے عزائم کو جانچنے کا موجبتی بنتا ہے کیا ہمارے ہاں آرٹ کی تروی ترجیحن کی گئی یا لوگوں کو دبا کے رکھا گیا ہر طور پہ ہر دور میں دبا کے رکھا گیا اور یہ تو دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہاں پہ اس ملک کے اندر تو شائر اور عدیب جو ہیں وہ جیلوں میں گئے اور ان پہ موت کی سزا بھی ان کو ہوئی اور اس ملک کے اندر تو بڑا کچھ ہوا سب کو معلوم ہے اور ہر وہ انسان جس نے وہ بات کی کہ جو کہ لوگوں کے دل کی بات تھی اس کو جو مقتدر طبقات ہیں جو حکمران طبقے ہیں انہوں نے تو کبھی بھی اس کو پسند نہیں کیا تو اس لیے آرٹ کی جو درویج ہے وہ لوگوں نے انڈویجولی بہت زیادہ کی سٹیٹ کا اس میں رول بہت کم رہا ابھی بھی آپ پچھلے پندرہ بیس سال دیکھ لیں بلکہ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں اور ایرونکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مشرف صاحب کو چونکہ ضرورت تھی اس وقت ان کو بہت ڈکٹیٹر تھے اور انہوں نے کوک کر کے وہ ادھر آئے تھے اور آج بھی ان پر وہ جو مقدمہ چل رہا ہے بخاوت کا تو وہ جب اس طرح آئے تھے تو ان کو ایسے لوگوں کو لیجٹیمیسی چاہیے ہوتی ہے زیادہ لوگ صاحب نے لیجٹیمیسی تلاش کی مذہب کے حوالے سے ایک فنڈمنٹلس اپروچ اختیار کر کے لیکن مشرف صاحب نے لیجٹیمیسی حاصل کی سپورٹس کو زیادہ لوگ صاحب نے سپورٹس استعمال کیا تھا ویسے انہوں نے بھی کیا تھا لیکن مشرف صاحب نے سپورٹس اور ظاہری بات ان دونوں میں فرق جو تھا ایک صاحب بات کر رہے تھے فنڈمنٹلسم کی اور دوسرے صاحب بات کر رہے تھے انلائٹنڈ موڈریشن کی تو ان دونوں کو سپورٹس تو دونوں کے لیے ٹھیک تھی ایک کے لیے جو تھا وہ انٹی انٹینمنٹ یا انٹی وہ انٹی تو نہیں کہیں گے مذہب not very conducive to art forms اور یہ جو تھے انہوں نے فلرش کروایا تو میں تو حیران ہوتا ہوں اور میں ہستا ہوں اس بات پہ کہ ہم مشرف صاحب کے سامنے میں جتنا آٹ کو جتنا آٹ کو فروغ ملا جتنے چینلز آئے جتنے پاپ میوزک اس ملک میں ہوا سب سے زیادہ پاپ میوزک جو ہوا ہے وہ ایٹی نائن سے سٹارٹ ہوتا ہے جب وہ آتی ہیں بین عزیز صاحبہ کی گورمنٹ آتی ہے اور پہلی دفعہ میوزک ایٹی نائن ہوتا ہے اور نازی آسن ازویب آسن اپ گرام کرتے ہیں بڑا اور اس پر پھر لے دے ہوتی جو بھی ہوا لیکن اس کے بعد ہم ایک بہت بڑا ایک دیکھتے ہیں جمعود دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ لوگ آرٹس تو آ رہے ہیں علی حیدر تھے اس زمانے میں سجاد علی تھے آہ عالمگیر صاحب تھے شاکی صاحب تھے یہ سب تھا لیکن وہ جو ایمیجز آج آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ایمیجز اور پڑے لکھے لوگ اور جناب کمال ہو گیا آج کا نوجوان جو ہے گڈار پکڑ کے باہر ہر کوئی آ رہا ہے کہا رہا ہے جی میں نے گانا گانا یہ آپ کو مزید کی بہت نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو جمعود تاری ہوا وہ اس وقت کی میاں صاحب کے آج تو ویسی پولیٹکس نہیں کر رہے لیکن اس وقت کی میاں صاحب کی پولیٹکس پیورلی رائٹ کی پولیٹکس تھی اور مذہب کو استعمال کر رہے تھے وہ دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا کہ میں تو رائٹ اور لیفٹ کو مذہب کے والے سے نہیں دیکھتا میں تو خود ایک مسلمان پکا مسلمان آدمی ہوں لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا میں اگر آپ اس طرح مجھے کہیں رائٹ لیفٹ نہیں میں اس کو دیکھوں گا رائٹ تو وہ ہے جو کیپللزم کے رائٹ شیئر پہ کھڑا ہوا ہے نہیں وہ مذہب کو استعمال کر رہے تھے لیکن جو انہوں نے میں اس کو رائٹ لیفٹ نہیں لیتا میں یہ کہوں گا ہاں کہ وہ نون پرگریسیف تھے وہ انہوں نے اس ملک کے اندر انہوں نے پھر وہی ارگت کی کہ ایک چیز پوری دنیا میں انٹرٹینمنٹ آپ نے بڑا اچھا یاد کرایا میوزک ایٹی نائن کا اور مجھے بھی چکے میرا بھی ایج گروپ بینات کے والے ہی وہ اس کے خلاف جو کیمپین چلی تھی وہ جماعت اسلامی پلس نون لیگ تھی جس کو میاں صاحب نے ہیٹ کیا تھا اس وقت نون لیگ نہیں تھی اس وقت لیگ ہی تھی اس وقت صرف مسم لیگ تھی لیکن لیکن لیڈر تو میاں نواز شریف میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی ملک کے اندر آپ ایسے تمام جو ہے نا ہمارے تاثبات جو ہوتے ہیں ہمارے اس میں لوگوں کے مذہبی کیتے بھی ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کے کلچرل معاملات بھی ہوتے ہیں اس طرح کی تمام چیزیں جب جو یوس کی جاتی ہیں نا تو وہ عام طور پر حکمران دبکہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مال دولت اور اپنے ڈیسیسن جو انہوں نے لی ہیں پلیڈیکل ان کو چھپا سکے اور آگے کوئی اور چیز کر دے تو نواز شریف صاحب تو بڑے پیش پیش رہے ہیں اس میں اس زمانے میں آپ نے اگر آج بھی تقریریں ان کی وہ پڑے ہیں یا سنیں جو انہوں نے زمانے میں کی ہیں تو سب کو پتا ہے کہ وہ یہ نون بگریسیو ایڈیچوٹ تھا ہوں گا لیکن یہ بھی تاریخ کا مزاق ہے تاریخی جبر ہے میں سمجھتا ہوں پھر کہ آج وہی جو جماعت ہے وہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ جی اس ملک کے اندر جو ہے وہ جو چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے حقوق کے والے سے ہمیں دیکھنی چاہیے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ چلیں نہیں کیپٹن سفزر تو ابھی بھی وہ پرانی والی بات لے دیکھنے میں ان کو اس موضوع پر نہیں جانا جاتا وہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر اس پر میں برکل کوئی آج کا بتائیں آپ جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا ہے آپ کے خیال میں وہ درست ہے یا نہیں دیکھنے جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے نا اتصاب کا ہم سمجھتے ہیں کہ پورے دنیا میں یہ ایک شغل کے طور پر بار بار کیا جاتا ہے جب تو کیپٹلزم اپنے گرفت اس کی کمزور نہیں ہوگی پورے گلوبل حوالے سے اس وقت تک تو یہ لوگوں کو سزائیں دینے لوگوں کو پکڑنے لوگوں کو جکڑنے کے کام آتا رہے گا کرپشن کے نعرہ جو ہے وہ تو ہم نہیں تو یہ بھی تو سرمایہ داری یہ کون سے سوشلسٹ نہیں میں میں وہی پوری بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں تاریخی طور پر نا پہلے میں وہ بات مکمل کرلوں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جو ایکچولی اتصاب ہیں وہ تو سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی فیکٹری سے وہ تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے کھلیانوں سے وہ ساتھ ہوتا ہے آپ کے اداروں سے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے دفتروں سے کہ آپ لوگوں کو تنخواہ کتنی دے رہے ہیں آپ منیمو بیج کتنی دے رہے ہیں صرف آپ اپنی ذات میں کر گئے ہیں سوری ہاں وہ اپنے ذات دی ہاں آپ تو آپ ہی دے رہے ہیں نا آپ آپ ایک غریب آدمی آپ پاس کام کرتا آپ کتنے پیسے دیتے ہیں کیا آپ اس کی ایو بی آئی کا فنڈ دیتے ہیں تو دیکھیں یہ جو ہے نا اتصاب یہ والا اتصاب جو ہے کہ جب آپ سارا کچھ کمال ہیا غریب آدمی کی خون چوس کے ہر طریقے سے آپ نے پیسے کمال ہی ہے اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان میں سے کچھ پیسے اس طرح جو کمائے وہ تو ٹھیک ہیں حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو بھی تو دیکھیں کہ جو پیسہ اصل میں کمائے جا رہا ہے جس کو پروپر چینل میں کہتے ہیں وہ بھی تو انسان کے ایسے حال ہے لیکن چلیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو کمائے یہ تو ٹھیک ہے جو آپ نے منی لانڈنگ کی ہے اور آپ نے اور چیزیں جو کی ہیں اس کے پر آپ کو پکڑنا ہے اچھا اس میں آپ نے پکڑنا ہے کس کو ہے آپ نے سیلیکٹیبی پکڑنا ہے آپ نے ان کو پکڑنا ہے جو اس وقت آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو پکڑ لیا اب میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس اتصاب کے عمل کو میں تو اس کو سراتا ہوں پکڑا ہے بڑا اچھا کیا ان پہ کیسز جو چل رہے ہیں اس کے بھی آنا چاہیے ریزلڈ بھی آنا چاہیے اور ان کو بقاعدہ سزائیں ملنی چاہیے اگر سزا آپ ان کو دے سکتے ہیں اگر کیپٹلزم کے درے گجائش ہے کہ وہ عدالتوں میں اپنے ہی حکمران طبقے کو اور حکمران کلاس کو وہ گھڑا کر سکتا ہے عدالت میں اور ان کا سب کا اتصاب کر سکتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے کوئی نہیں سکتا یہ ہو سکتا ہے کہ رولنگ کلاس کا ایک طبقہ دوسرے طبقے خلاف یہ کام کرے لیکن پوری حکمران طبقے کو آپ نہیں کھڑا کر سکتے آپ کیپٹلزم میں پوسیبل ہی نہیں ہے تو اس لیے نواز شیف صاحب کو اگر یہ کیا ہے تو میں تو چیلنج کرتا ہوں نا کہ آپ سب کے ساتھ کریں پھر تمام پارٹی سے موجود ہیں لوگ ایک دعا عمران خان صاحب کو میں نے ٹیلیوجن کے پروگرام میں میرے ساتھ ہو بیٹے ہو تھے تو میں نے اس در ٹیمبر مافیا کی بات کی تھی میں نے کہا تھا ٹیمبر مافیا پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر سارا ہی انہوں نے کیا ہے کام جو سلاح آ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پچاس ساٹھ فیصد سیارہ جنگلہ آتے ہیں انہوں نے تو دس فیصد بھی نہیں رہنے دیئے تو جنرل پشرف کے لیے کیا جاتے ہوں اس کے بھی فارن انکام نہیں میں میں وہ کرنے لگا ہوں بات تو انہوں نے انہوں نے کہا جی میں جب آؤں گا تو میں ٹیمبر مافیا کو دیکھ لوں گا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ٹیمبر مافیا کو کیا دیکھا انہوں نے پختون خواہ میں سب سے زیادہ درخت کٹ آیا آج تک کون سا ٹیمبر مافیا کا بندہ پکڑا ہے انہوں نے کیا پریز کھڑک صاحب کے پاس اتنی امت ہے کہ وہ جا کے امیر لوگوں کے پر ہاتھ ڈال سکیں جنہوں نے ہر قسم کے مافیا عظمہ موجود ہیں لین مافیا ہے سب کچھ وہ تو خود سٹیٹس کو کے بندے تھے تو میں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں اچھا آپ نے مجرف صاحب کی بات کی مجرف صاحب کو آپ لے کے آئیں نا ان کو ان کے پر بھی پورا ٹرائل ہو بلکہ تمام 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 میں تو کہتا ہوں اعتصاب میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں میں سے کون غلط ہے کون سے یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے میں کہتا ہوں جو ہوگا جو غلط ہے جس نے کیا ہے جس پہ ظلم ثابت ہوتا ہے اور جس پہ آپ نے الزام لگایا وہ اس کو لے کے بھی آئیں عدالت میں ڈالیں داکہ وہ اپنے آپ کو اپنی زبائی پیش کرے یہی تک نہیں ہوتا مطلب لوگوں کو آپ پکڑے نظاروں کو اور اس کے بعد بلا آہ سرکت غیرے مطلب بلا تخصیص آپ سب کا اعتضاب کریں میں بہت خوش ہوں گا میں سب سے پہلے تمام پاکستان کو تمام پاکستان کی اداروں کو اور تمام پاکستان کے جتنے بھی زبردست لوگ ہیں میں سلوٹ کروں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا مجھے لگتا ہے کریپشن کا نعرہ اس وقت بھی تھا اب یہ بڑی امپورٹن بات ہے اس اس وقت بھی تھا جب یک خان صاحب تھے اس وقت بھی تھا جب بھٹو صاحب آئے اس وقت بھی تھا جب نوازشیر صاحب آئے یاولک صاحب آئے جب نوازشیر صاحب آئے پھر بیندزی صاحب آئے پھر بیندزی صاحب آئے پھر بیندزی صاحب آئے پھر بیندزی صاحب آئے پھر نوازشیر صاحب آئے آپ کو پتہ ہے یہ سارے کرپشن کنارے پر بان نکلے ہیں سارے کے سارے ایک ایک انسان کے خلاف پورے پورے حکمران تب کے خلاف اس زمانے کا جو تھا کرپشنگ نہ لگا مشرف صاحب کے کرپشنگ نہ لگا آج ہی چوکتیز صاحب کی پیچھے لوگ لٹ رہے کے پڑے ہوئے کہ جو انہیں پتہ نہیں کیا گا کیا اس کے بعد چوکتیز یہ جو ان یہ گئے تو پھر دوبارہ پیولز پارٹی کی گورنمنٹ آئی پیولز پارٹی کی گورنمنٹ پر کرپشنگ بات یہ ہے کہ تھوڑی بہت جو سزا ملی ہے وہ تو سیاستانوں کو ہی ملی ہے نہ بیوروکریسی کابو آئی کبھی اعتصاب میں نہ جاج کابو آئے افتغار چودری کے بیٹے کا سکرنل آپ کو پتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا اس کا جنرل کیانی اور جنرل مشرف کے سویس اکانٹ سامنے ہیں یہ تو دو نون جنرل ہیں نا جو ان نون ہیں ان کے بارے میں کیا کہال ہے جنہوں نے شاید عزیز تھا کور کمانڈر کوئیٹا تھا اس کو کوئی سزان نہیں دی کہ یہ فراری کے چکر میں کرنل مار دیا پتہ نہیں کون خرف man Llachyt رام کتل کرتی ہے تکنی car salvation کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ والا جو اعتصاب ہے ہے نا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کا ہونا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں جس پہ جرم ثابت ہوتا ہے اس پہ اس کا ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن ہاں مطلب کوئی ملزم ہے تو اس کے اوبر مقدمہ جلنا چاہیے اور اگر اس کے جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کا اعتصاب ہونا چاہیے تمام لوگوں کا ہونا چاہیے اکراس تا بورڈ ہونا چاہیے لیکن میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ اس وقت ہوگا جب اس ملک میں جو اصل میں سٹیک ہولڈر ہے جس کے اس پاس کچھ بھی نہیں ہے جو اسی فیصد پچاسی فیصد ہے اس ملک کا جب اس کو سیاسی شعور آئے گا کہ یہ اگر یہ نہیں ہوگا تو میں ساری عمر ایسے ہی رہوں گا میری زندگی نہیں چینج ہوگی جب تک وہ شعور کے ساتھ بیدار نہیں ہوگا اور جب تک وہ سیاسی عمل میں چاہے وہ جلسوں میں جائے چاہے وہ سڑکوں میں جا کے بات کرے چاہے وہ سیمینارز میں جائے چاہے وہ مزدور تظیمیں بنائے چاہے وہ کسان تظیمیں بنائے چاہے وہ ٹریڈ یونینز کے اندر جائے چاہے وہ کسی پلٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرے کہ یہ ہماری پارٹی ہے جب تک یہ نہیں ہونے والا نا اور وہ نائی سٹرگل چاہیے اس وقت تک یہ جو بلا تخصیص یا اکراس بورڈ اتصاب ہے یہ نممکن ہے یہ ایک بہت بڑا خواب ہے نہیں وہ انقلابی نارے نئے نئے تراش کے نئے نئے خراش کے نارے بناتی ہیں اور وہ انقلاب لے کے سڑک پہ آئے دکھتے ہیں اچھا یہ جو عمران خان پہ عائشہ گلالہی کے الزامات لگے اور ابھی اور پھر کل ہی ابھی عامر لیاقت حسین نے ان کو جوائن کر لیا ہے ان کا دو تین مہینے پہلے کا ایک آرٹیکل میں کل پڑھ رہا تھا کوکین جو آبیسلی انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے بڑی چلاکی سے کہ کسی کردار سے مماثلت نہیں ہے لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ہے مماثلت پیدا کرتا کیا آرٹیکل کا کیا نام تھا مجھے نہیں بتا کوکین کوکین اچھا اچھا کوکین نام تھا اس کا اور اس میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے اس کو کیونکہ ان کے مخالفین ان پہ غلط ہمیں تو نہیں پتا ہے تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو مختلف قسم کے لوگ چینل سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پلٹیکل پارٹیز کو بھی ریپزینٹ کرتے ہیں اینکرز بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں ان میں سے زیرہتر لوگ ایسے ہیں جو اپنی روزی روٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں زیرہتر لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے کوئی ایکنومک انٹرسٹ ہیں یا کوئی سوشل انٹرسٹ ہیں وہ کچھ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رائٹ ہے اس ملک کے اندر آپ ادھپی ہے تو وہ بھی اپنا اپنا کام کریں صرف یہ ہے کہ میں مشورہ یہ دوں گا ان سب کو کہ دیکھیں ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک لیمٹ سے آگے جا کے آپ اپنے آپ کو بھی ڈس رسپیکٹڈ ہوتا ہے نا ڈس رسپیکٹ لوگ آپ ہی جب کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ ایک ایسے انسان بن جاتے ہیں کہ آپ شاید وائٹیلٹی کے ساتھ افیکٹیوٹی کے ساتھ لائف نہ گزار سکیں اس کے بعد آپ اپنے پاؤں پر گلاری مار رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو وے بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ لوگ بچے نہیں ہوتے ہیں لوگ کا شعور بہت بھی کام ہونا سیاسی شعور بھی نہ ہو لوگوں کے اندر کچھ بھی نہ ہو تو لوگوں کے اندر اپنی زندگی کے اندر تگو دو کرنے کا شعور ضرور ہوتا ہے ان کو یہ پتا ہوتا ہے میں نے صبح اٹھنا ہے رات تک بچوں کے لئے کھانا لے گیا آنا ہے ان کو رائٹ اور رون کا کافی اتک پتا ہوتا ہے تو جو لوگ اس طرح آگے کرتے ہیں میرا خیال ہے وہ اپنا مزاق اڑاتے ہیں اور ان کو کوئی خیال کرنا چاہیے ان کے ایک عانریبل لائف کی طرح جانا چاہیے ایسے ہی بندے کو پھر انہوں نے پارٹی میں بھی لے لیا ہے اچھا مجھے نہیں معلوم وہ پارٹی میں کس کو لے رہے لیا اچھا آپ بھی رہے ان کے ساتھ امران خان کے ساتھ تھوڑا عرصہ میری خیال میں شروع میں نہیں نہیں میں امران خان صاحب بس کے ساتھ کبھی نہیں رہا نہیں میں پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ریکن صاحب کے ساتھ یا امران خان صاحب کی پولٹیکل سریکل کے ساتھ بلکل کبھی بھی نہیں رہا آج تک نہیں رہا بلکہ میں تو امران خان صاحب نے مجھے کہا بھی تھا لاہور کے جلسے کے لئے تو میں نہیں اس میں گیا اور اس سے پہلے مجھے میرے ایک بہت بڑے اچھے دوست ہیں وہ کہتے ہو تمہیں میرا نام نہ لے بہت بڑے سنگر ہیں پاکستان کے میرے دوست ہیں تو انہوں نے مجھے دو دفعہ کہا کہ خان صاحب کو جوئن کر لیں تو اگر آپ کہیں گے تو وہ آپ کچھ فون بھی کریں گے تو میں نے تو نہیں جوئن کیا میں نے اقبال صاحب میرے گھر آئے تھے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں میرے سینئر ہے میں ان کے بڑی عزت کرتا ہوں انہوں نے میرے والد صاحب میرے ساتھ بیٹھے انہوں نے پوچھا تھا کہ یار آپ کرنا چاہتے ہیں مطلب جوئن آپ کہاں جانا چاہتے ہیں ظاہری بات ہے وہ سبی نون سے آئے تھے وہ تو میں ان کو بھی میں نے بتایا کہ جی میں تو بائیں بازوگ آدمی تو انہوں نے بلکہ مزاق میں یہ بھی کہا مزاق میں نہیں کہا انہوں نے کہا بھائی ہم بھی تو حبیب جالبی نظر پڑھتے ہیں تو ہمارے بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو اسی طرح یہ جو اور اسی طرح جو ہمارے نظر گوندل صاحب کے بھائی ہیں جو یہاں پہ ہوتے ہیں ندیم افضل چاند نہیں نہیں ان کے سگے بھائی میں بات کر رہا ہوں یا تو ان کا نام زفر گوندل ہے یا زرفکار گوندل ہے تو وہ میجر صاحب ہیں انہوں نے مجھے پیوز پارٹی کیلئے کہا تھا وہ تو جن صاحب کے گھر میں کہا تھا تنریف گوندل صاحب وہ تو انہوں نے مجھے ٹکٹ کے لئے کہا تھا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے معلوم ہیں کہ مطلب بہت جو میں بول سکتا ہوں سب کے سامنے دیکھیں میں نے کبھی جوئن نہیں کیا کسی بھی مین سٹریم پارٹی کو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مین سٹریم پارٹیز میں اچھے لوگ بھی ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں خوش تاکہ بھی غلط بھی کر جاتے ہوں لیکن ان کا جو ایکنومک کریکٹر ہے وہ اسے ہم میل نہیں کھاتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سرمایہ داری دنیا کے اندر جو عالمی سرمایہ داری ہے ہم ہمیشہ اس کے بائیں بائیں طرف کھڑے رہیں گے ہم بائیں طرف کے لوگ ہیں ہم غریب کی مزور کی کسان کی میڈل کلاس کی بات کریں گے جو کہ یہ پارٹیز کبھی نہیں کریں گی آپ بیواز انسان کو استعمال سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے آپ اس میں کامیاب ہوں آپ کو کامیاب نہیں عطا فرمائے میرا رب شکریہ بہت 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 شکریہ نوامی آدھر کی گا خدا پھر